درانے سے جل جائیں گے اب کے ساری انجینئر محمد اسلام علیک صاحب گل بوشی فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا میں نے کہا نا اس طرف مندیر ہے ادھر اسٹیج پر خوشے رنگ پر انتوں نے پرسات کی کک کر کی دل جو میں اٹھا دل جو میں اٹھا دلانے کی باتیں کرنے والے لوگ اللہ لیلان عمران پڑھتا ہے گیوت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو میں نے اب تک دیکھا کہ مشاعرے کو اس طرف کے لوگوں نے زیادہ زندگی دی یہ جو بائیں طرف بیٹھے لوگ ہیں یہ تھوڑا تھوڑا خاموش رہے ہیں مجھے دیکھنا ہے کہ قوم سی سائٹ کے لوگ مشاعرے کو زیادہ زندگی دے رہے ہیں ادھر جو ماں بہنے بیٹھے ہیں مجھے ان کی بھی دعائیں چاہیے ہیں کہے ہیں قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے نہیں دریں گے نا نہیں دریں گے نا میں شفاق کریم صاحب سے بیٹھے میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ پچھلے کئی استان سے میں یہ دیکھ رہا ہوں معروف صاحب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ مشاعرے ہوتے تھے مجلسیں ہوتی تھیں بہت سارے اور تنجرل ایونٹ ہوتے تھے کمیونٹی میں ڈر سا بیٹھ گیا پروگرامز کم ہو گئے لوگوں نے جشن منانا بند کر دیا لوگوں نے مسکرانا کم کر دیا ایسے میں اس ڈر کو توڑنے کی ضرورت ہے اس خاموشی کو توڑنے کی ضرورت ہے میں اس خاموشی کو توڑنے کے لئے ہمت کرتا ہوں اور اس ہمت میں آپ سے دعا مانتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے تیار رہنا اللہ ہاتھ بھولو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے مت سمجھنا ابھی اتنے سے کام نہیں چلے گا ادھر کے لوگ خاموش ہیں ادھر کے لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے بس چھپی سادھ رکھی ہو سب کی شرکت ہو سب شامل ہو اس مشارے کو مشارہ بنانے میں میں پھر سے بڑھتا ہوں پہنچائیے ڈلی تک پہنچائیے پورے ہندوستان میں مصروں کو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے اگلے مشارے پر تاب دیں نہیں ایڈوانس پر میں مست دیجئے چوتھا جو مشرہ ہے اس پر تاب دیجئے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مل جائیں گے مل جنتہ بات درانے سے در جائیں گے مرکہ ساری انجینئر محمد اسلام علیک صاحب گل بوشی فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا اگلی بار میں اسلام بھائی سے بات کروں گا یہ مشارہ دو دن ہوگا ایک دن صرف مالا پینائی جائے گی ایک دن صرف شائر ہی ہوگی تو اچھا رہے گا اب یہ سنزلہ بند کر دیں آپ صرف تھوڑا سا بچاروں کے جو محول بنا ہے اس میں یہ محول بنا رہنے دیا جائے گا کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر یہاں سے بہا جائے کہ خواب تو قسم ہے اگلے مصرے پہ اگر میں آپ کی پوری نسل کی سچائی بول رہا ہوں تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا کہ ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستا کو تیرنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا اگر نفرتی آوازیں جو ہے اگر نفرت والی آوازیں بہت سور شور سے سنائی پڑ رہی ہیں تو محبت کی صداوں کو اور بلند کریے محبت کی صداوں سے ان صداوں کو بھر دیجئے تاکہ نفرت والی آوازیں سنائی پڑنا کم ہو جائے میں پڑھتا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستا کو تیرنگا دیا یہ تیرنگا یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اُتر جائیں گے سبحانہ سبحانہ جرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے اور جو میرا رنگ ہے جو میرا تیور ہے میں اشفاق صاحب بیٹے ہیں ڈلی میں جہاں رہتے ہیں اس کے پڑوس میں جنتر منتر ہے مہیلہ اللہ علمان پچھلے ایک مہینے سے بیٹھ کر کے گزارش کر رہی ہیں کہ یہ ہماری اپیل ہے اسے سنا جائے لیکن محض ایک ڈیر کلومیٹر دور بیٹے ہوئے حکمرانوں کے کان پر جون نہیں رینگ رہی ہے سات سو کسانوں نے شہادتی اس کے بعد بل واپس لیا گیا اس دوران میں نے چار مصرے کہتے ہیں اس نظر کے ایک بند میں میں وہ سناتا ہوں اور اس حکومت سے کہتا ہوں کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم سچ بول رہا ہوں کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم آرتی اور غزانوں کے دشمن ہو تم کسی کے سگے نہیں ہے کسی کے بھی سگے نہیں ہے کہ آرتی اور غزانوں کے دشمن ہو تم ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم پہلے تو ہندو مسلم کے دشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے دشمن ہو تم کہ انداتا سے الجھے ہیں اس بار یہ تیار ہے نا اگر سچ لگے تو میں جو باتیں یہاں کھڑا ہوں کہ بول رہا ہوں میں صرف یہاں نہیں بولتا میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں ان سے چھے پڑی دور کھڑے ہو کر کے پارلیامنٹ میں بھی بولوں میں بول رہا ہوں میں آپ کی آواز پرنکے بول رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ انداتا سے الجھے ہیں اس بار یہ اُدھر دو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی شرکت ہو کہ انداتا سے الجھے ہیں اس بار یہ موڈیا شاہ ہوں سب سدھر جائیں گے بہا 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 اور شروعات بھی ہو گئی ہے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے نہ اُدھر جائیں گے نہ اُدھر جائیں گے بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مل جائیں گے بہت شکریہ میں آؤں اور جاؤں اور آپ بار بار فرمائش کریں میں چاہ رہا ہوں کہ میں آخر میں ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں ایک نظم جو میں اپنی پسند کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اس پورے رنگ میں آ چکے ہیں ایک نظم جناتا ہوں اسرائیل صاحب بہت اچھا بولا آپ نے میں نے بہت کم سیاسی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ سامنے بیٹھی ہوئی بھیڑ جو ہے وہ پورا امتحان لے رہی ہو پھر بھی بولنے کی جو جو ضد ہے اس کے لئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں دوستوں میں چاہتا ہوں کہ یہ